میں تو اپنے دار کو تجھے کر کے باتے ہوں کہ جو بچے مال کھا کے بڑے ہوتے ہیں وہوں کہ بھی اچھے انسان نہیں بنتے یہ میں آپ کو میں لکھے دیتا ہوں میں جی ٹھیک ہے جی آپ کہ بھی جو بچے تو یہ ہے کہ آپ اس بارے میں آپ اپنا کریں کہ پہلے ایک انسان بنیں پھر مسلمان بنیں بلکل ٹھیک ہو گیا جناب انسان ورادیز ہمارے معاشرے میں کم ات کم تین کروہ چار کروہ عوام ہمارے پاس ایسی ہے جو صرف مچار پروز ہے اور وہ مچار سمال کر رہے ہیں اور ان کا اور بھی فیلڈ ہی نہیں ہے ان کو دینا نکلے پانچ اور پہلوڑ کر جا اور تم مچار جا کے سمال کر رہے جا کے انہیں لازم بارے جوری بھی کرنی ہے اس نے چکاری بھی کرنی ہے اس نے آس پروز کی بھی پورا وہ معاشرے کو ترات کر رہے ہیں آج ترکا ہے سادہ دنجا ہے کہ دیکھا دیکھی کا سادہ رہے ہیں میں سکرٹ پی رہا ہوں تو دیکھنے والا اور کہہ کہ یہ پی رہا ہے جی بلکم صحیح ہے تو یہ ہے کہ اپنا نہ اپنی ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنا نہ ہمارے پیٹے نہ ان کو ان کو تسلیت ہے سکون سے سمجھائیں ہم سے بتائیں ان کو ہر بات ان کے نالی میں ہونے چاہیے بچوں کے یار یہ میں اس وحی سے کہہ رہا ہوں تو مجھے اس وحی سے مار پڑی ہے جی بلکم بچوں کو مار پڑی اس وحی سے مار پڑی ہے بہت شکریہ جناب آپ کا قال کر رہے ہیں اسلام علیکم جی ناظرین بات پھر اسی پہ ظلم اور ظالم یہ دو چیزیں اس کو اسپیشلی آج کے دن ببرد کر دن سے ہم ایک عید کرتے ہیں اور کم اس کم آج کے دن کوئی ظلم یا کوئی ظالم اس کو فیس کرنا ہم نے پوزیٹیو صرف ایک دن کریں گے یہ ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ ایک دن جب آپ کسی چیز کو روکیں گے تو سیکنڈ اس کا اثر اس کا نتیجہ یہ اس کا ریزلٹ یہ آپ کو ضرور ملے گا اور جہاں پر آپ یہ چیزیں نہیں روکیں گے جہاں پر آپ آنکھیں بند رکھیں گے کبوتر کی طرح وہاں پر پھر مسئلہ خراب رہے گا تھوڑا ایسا آواز آپ کی نکالنے سے تھوڑی سی مومنٹ آپ بھی کرنے سے ظلم بھی روک سکتا ہے اور کم اس کم ایک جو ظالم کیریئٹ ہوگا ایک ظالم کا جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں چاکہ اترنا وہ کم ہوتے 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 پوزیٹیف انسانیت کی طرف ضرور آئے گا وہ جہاں اس کو شے ملتی جائے گی وہاں معاملہ اولشتا جائے گا بات جاری رکھیں گے دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم جناب سلام علیکم علیکم السلام سر میں محمد شاہد آدھ کر رہا ہوں ملتان سے جی شاہد صاحب سر میں یہ عذر کر رہا ہوں کہ اغیار اور جو دیار غیر سے ظلم کر رہے ہیں ان سے تو کوئی شکوا نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ تو غیر ٹھہڑے ہاں جی انہوں نے تو یہ وطیرہ اٹھا رکھا ہے کہ وہ سے چلا دینا اور پیٹ بے چھڑا قوم دینا ٹھیک ہوگئے جی میں یہ عذر کر رہا ہوں کہ جو ہمارے موزی ظالم ہیں پاکستان کے ہاں جی کہ ان کے ظلم کو ظلم نہیں سمجھا جاتا جی کہ ایک ورکر ہیں ان کے ہزاروں وہ فیکٹی کے مالک ہیں اور یہی نپر دولہ چھ ہزار سات ہزار انکم دے رہے ہیں انہیں جی اور جبکہ انہیں احمد جنسی بڑھتی ہے دس ہزار کی پانچ ہزار کی شادی ہے فوت کی ہے یا کوئی اپوریشن ہے تو وہ اسی لئے ہی کہا جاتا جی جی بات کریں آپ لائن ڈراپ ہوگی لائن ڈراپ ہوگی کئی دل کے اندر باتیں ہیں کئی دل کے اندر چیزیں ہیں فریسٹیشنز ہیں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ نکال دی جائیں یہ باتیں اندر کا ایک لاواج ہوتا ہے اس نے تو ایکزٹ ہونا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ان باتوں کو آپ ڈسکس کیا کریں کیونکہ جب بات نکالیں گے جب بات ان بوکس سے نکلے گی ذین الکا ہوتا ہے دل کے اوپر وزن جو ہوتا ہے وہ الکا ہوتا ہے وست آتی ہے ذین کھلتا ہے یہ سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ نے مجھے اندر ہی اندر ایک لے کر پیٹھے ہیں تو اس سے شخصیت خراب ہوتی ہے جب لوڈ ڈالتے ہیں نا انسان اپنے برین کے اوپر سپیشل اس طرح کی چیزوں کا اور یہ جب آپ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پاسٹ میں یہ ظلم ہوا پاسٹ میں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے میرے ساتھ اس طرح ہوا میرے ساتھ اس طرح ہوا یہ باتیں بھی آپ کر دیا کریں یہ نکالا کریں باتیں جب یہ باتیں نکالیں گے اپنے دوستوں میں بین بھائیوں میں تو کم از کم ایک ازالت ہوگا کسی نے کسی کہا اسلام علیکم جناب سلام علیکم جناب سلام علیکم جی جی جناب دوسرے فارمٹ کا پروگرامیٹ ہی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ حق مورنگ ہے جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کو تو ناظرین یہ جو معاملہ یہ جو بات ہے ظلم کی اور ظالم کی اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور جب اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے اپنے اندر اپنے گھر سے گھر میں چھوٹے چھوٹے جو ظلم کرتے ہیں اس کو پہلے روپیں یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ جیسے لائٹ کا بے خراج جو ہے نا استعمال کرنا چار چار چھے چھے جو نا ٹی وی چل رہے ہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے یہ بھی ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم کس کا ہے؟ یہ ایک اخلاقی ظلم ہے تو یہ اس طرح کی چھوڑے چھوڑے جب ظلموں کو ہم روکتے ہیں یا روکنے شروع کرتے ہیں دن میں یا کچھ ساتوں میں تو پھر اسے ایک ہماری پرسنیلیٹی ہماری شخصیت اس کے اندر میں کھا رہا ہے تو جو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی چل رہے چل رہے تو ایک چھوڑی سی بات ہے کہ دیکھا جائے تو بچے اگر چھے سال کا یا پانچ سال کا یقین کریں کہ اس کا بیگ اگر آپ اٹھائیں تو میرا سکول آف تھارٹ ہے کہ یہ بھی ایک ظلم ہے اور اس میں کئی کپی ہیں کئی بوکسی ہیں کئی ایسی سلیبز ہیں جو بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہیں کیا لیکن بس ایک چل رہے سلسلہ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں ایک نہیں ہے جہا جا آپ غور کرتے جائیں گے جہا جا آپ کی وینڈو کھلتی جائے گی وہاں آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہاں ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے arbitrانے اور انہی بچوں سے ارسے کے بعد ڈگری لینے کے بعد ڈکری لینے کے بعد اردو کی چھٹی یا ساتuھیں کتاب یاد ہے بولیں گے نہیں یاد ہے یا ان سے پوچھیں اس سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ پھر جب اتنا وہ بارہ کلو یا پندرہ کلو ہوگا بچہ بچے کا ٹوٹل اپنا وزن اٹھارہ بیس کلو ہوتا ہے جب اس سے زیادہ وہ لورڈ اٹھائے گا وہ ادھر سٹریس رہے گی اس کے ادھر فریسٹیشن رہے گی اس کے یا تو اس طرح کا نظام ہونا چاہیے کہ بچےوں کا ڈیسک ہے اس کے اندر ہی سب بوکس کافیاں ہوں بس دو تین کافی ہیں بوکس جس پہ گھر پہ آکے وہ لوگ ہوم برک کر لیں سیکنڈ ڈیر والے جائیں اتنا لوڈ اٹھانا اٹھ لے جانا بارہ یہ سائیکی ہوگی اپنی اپنی ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن جہاں پہ ظالم اور ظلم کی بات ہوگی وہاں پہ ذمہ دار ہم ہیں کسی کو ہم بلیم نہیں دیں گے کہ رب ایسے ظالموں کو کیوں نہیں پکٹتا وہ ظالم میرے بنائے ہوئے ہیں آپ کی بنائے ہوئے ہیں ظلم کرنے والے بھی یہ ایک سٹیج ہوتی ہے سٹیج ون میں ہم ظالم بناتے ہیں سٹیج ٹو میں پھر وہ ظلم کرتا ہے پھر سٹیج تری میں وہ ظلم سے پھر مزید آگے جاتا ہے پھر اور آگے جاتا ہے تو اس سب کا جو ذمہ دار اس سب کا جو ریسپونسیبل وہ میں اور آپ ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گی اسی طرح جب ہم کسی بچے کو یا بچی کو دباتے جائیں گے تو یہ ظلم ہم کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں جب ایک سٹیج آئے گی وہ جب پھٹے گی یا بسٹ مارے گی یا لڑے گی یا جھگڑے گا بچہ یا بچی تو اس کے بھی ذمہ دار میں اور آپ ہی ہیں تو ظالم کو نئی بننے دینا ہے اور ظلم جو ہے وہ نہیں ہونے دینا ہے ظلم کو میں رکوں گا اپنے گھر سے آپ رکیں گے اپنے گھر سے پھر دیکھتے ہیں یہ مسٹر ظلم جو ہے یہ کام میں نظر آتا ہے باقی جب یہ ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کو ہم رکنا شروع کریں گے تو اس کے اثرات دوسرے گھر پہ ضرور مرتب ہوں گے محلے میں شہر میں ایون ملک میں بھی جائیں گے یہ بات سے ان میں رکی وہ جہاں کنٹینیوم اسی چیکر میں لگے رہیں گے ظلم ہے ظالم ہے ظلم ہے یا اللہ ظالموں کے شر سے بچانا وہ تو ٹھیک ہے دعا پاند رہے ہیں یہ کون ظالم لوگ ہیں پھر آپ کو انداز ہوگا کہ آپ نے کتنے ظالم افراد بنائے ہیں کتنے آپ نے ظلم کرنے والے افراد بنائے ہیں بات شاید صح ہے بات شاید حقی ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں ہو سکتا نہ کریں میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ میری باپ کے اوپر اعتبار کریں یا اعتماد کریں لیکن بیسک جو ابزرویشن میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ظالم ہمیشہ سوسائیٹی بناتی ہے جس کو بھی بناتا چاہیے اور ظلم اس وقت بڑھتا ہے جب اس کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے جب اس کے اگینسٹ کوئی بولتا نہیں جب سب کہتے ہیں کہ میرا معاملہ درست ہے کوئی عشو نہیں ہے بس میرا گھر چلنا چاہیے باقی دوسرے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے اپنے معاملات زندگی یہ پورے ہونے چاہیے ہیں باقی بہاڑ میں جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو جہاں پر اجتماعی چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے وہاں پر انسانیت کی اصلاح ہوگی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی جہاں پر ذات کا سوچیں گے کہ ذاتی معاملہ ہے ذاتی معاملے میں اتنے ظلم میں نے کیا ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا لگن اپنے نظام کو چلانے کے لیے اپنے گھر کو چلانے کے لیے یہ پھر غلط چیز ہے اس کی پھر پکڑ ہے اور پھر جب اس کی پکڑ ہوتی ہے اس پکڑ پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا کیوں ہوا تو چھوٹی چیزوں کو انیلائز آپ کریں اپنے اندر سے اپنی ذات سے اپنے بچوں کو دیکھیں اپنی فیملی کو دیکھیں اپنے پیرنٹس کو دیکھیں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں اور خود چک کریں ظالم آپ ہیں یا وہ ہیں ظلم آپ سہتے ہیں یا وہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے بات کی کہ جو ظلم کو سہت ہے اس سے زیادہ گناہ کار ہے تو اگر انیشلی آواز آپ بلند کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں کوئی بڑا ہے تو وہ اپنے بڑے پن کی وجہ سے چھوٹے کو دباتا ہے یہ ظلم ہے اگر کوئی چھوٹا ہے اس کی عزت کر رہا ہے یا انسپیکٹ کر رہا ہے وہ نہیں بول رہا تو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن بڑے کوئی چیز کا خاص خیال لکھنا چاہیے بڑے کوئی چیز کا کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ وہ ظلم کرتا ہے کیونکہ بے بس اور بے قس پہ جب کوئی ہاتھ ایک بچہ ہے دس سال کا وہ اپنے چار سال کے یا تین سال کے پائی کوئی تھپڑ بھی لگا رہا ہے مار بھی لگا رہا ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم کو روکیں گھر سے یہ چیزیں روکیں گی جب یہ گھر سے رکیں گی یہی پھر بچے کرل کو کوئی آئنسٹائن بن سکتا ہے کوئی ویلیم جیمز بن سکتا ہے کوئی قائدی آزم بن سکتا ہے